بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم تیرہ ستمبر اور پاکستان میں جمعے کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اور اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی جو پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف ہیں بھلے فارم فورٹی سیبن کے لیکن اس وقت وزیر دفاع ہیں انہوں نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہے پاکستان کی پریمئر انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر جی ہاں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس رات جب علی امین گنڈا پور غائب تھے تو وہ آئی ایس آئی کے پاس تھے جی ہاں یہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر فلور پر آن ریکڈ کہہ دیا ہے اور جو پورے پاکستان کے ٹیلیجنس کے اوپر نشر بھی ہوا ہے خواجہ محمد آصف نے اصل میں تو علی امین گنڈا پور کی تحقیر کرنے کی کوشش کی لیکن اس تحقیر میں وہ یہ بھول گئے کہ وہ وزیر دفاع ہیں اور وہ جو کچھ کہیں گے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے صوبے ایک تیسرے بڑے صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو اغوا کیا یا زبردستی اپنے پاس رکھا یا اس وقت جب وہ غائب تھے یا ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا تو وہ اصل میں آئی ایس آئی کے پاس تھے یہ آج خواجہ محمد آصف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بیان داغا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساری رات وہ وہاں پر آئی ایس آئی سے مافیا مانگتے رہے اب مافیا مانگتے رہے کہ نہیں مافیا مانگتے رہے اس کا جو آپ یہ کہیں کہ نتیجہ تو اگلے دن علی امین گھنڈا پور نے جو بار اسوسییشن کی میٹنگ کے ساتھ پشاور میں وکلا کے ساتھ خطاب کیا جس میں انہوں نے واضح پولیسی بیان دیے اپنی حکومت کے بارے میں اپنے بارے میں اور اپنی پارٹی کے بارے میں وہ تو سامنے آ گیا کہ انہوں نے مافیا مانگی ہوں گی کہ نہیں لیکن یہ بات تو تیہ ہو گئی اب خواجہ محمد آصف کے بیان کے بعد کہ اس رات علی امین گھنڈا پور جو تھے وہ آئی ایس آئی کے پاس تھے اب یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے اور مافیا مانگوانے کی پھر کوشش بھی کی گئی ہوگی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں وہ علی امین گھنڈا پور نے اگر مافی مانگ لی ہوتی تو وہ وہ تقریر نہ کرتے جو انہوں نے کی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اب حالات جو ہیں وہ دگرگو ہیں لیکن آئی ایس آئی کے پاس اب ظاہر ہے یا تو مثل کا لوگوں کے خلاف کاروائی ہو کوٹ مارشلز ہوں یا اب خواجہ آصف کے خلاف کاروائی ہو اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بیان دے دیا دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو میڈیا میں بات کی ہے اس کے اس کے بارے میں بھی آپ کو بات میں بتاتے ہیں لیکن اسی سے جڑا ہوا جو امپورٹن نکتہ انہوں نے بھی آج اٹھایا ہے انہوں نے بھی یہ کہایا کہ علی امین گھنڈا پور جس رات غائب تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لاج رکھ رہے ہیں بتا نہیں رہے کہ اس رات کیا ہوا یہ عمران خان صاحب کا بھی بیان صحافی آج رپورٹ کر رہے ہیں میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے جو وہاں پر عمران خان صاحب سے جیل میں جنہوں نے ان کا ان سے بات چیت کی وہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس رات علی امین گھنڈا پور کہاں تھے جب غائب ہوا ہوئے تھے وہ لاج رکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پوری بات نہیں بتا رہے اور پھر انہوں نے پوری بات ساتھ یہ بھی بتائی کہ جلسے کو کس طریقے سے ملتوی کروایا تھا صبح سات بجے جیل کھلوا کر اور بیریسٹر گوھر اور آزم سواتی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا تھا اور اس کے بعد دھوکہ دیا تھا یہ کہہ کر کہ آٹھ ستمبر کو جلسے میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور پھر رکاوٹیں ڈالی گئیں تو اب اگر عمران خان صاحب کا لاج رکھنے والا بیان خواجہ آصف کا بیان اور تمام اس ساری سیچوئیشن کا اگر انیلیسس کریں تو پھر لگ رہا ہے کہ واقعی اس میں غالباً آئی ایس آئی انوال تھی کیونکہ آپ تو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں اور جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ تو پھر یہی بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کوئی قانون نہیں ہے جس کا زور چل رہا ہے وہی اس کے اوپر زور چلا رہا ہے بارال جی آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو مطلوبہ نمبرز ہیں وہ پارلیمنٹ پورے پارلیمنٹ میں پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غالباً چودہ یا سولہ نمبر کم ہے اس میں جو فضل ریبان صاحب کی جماعت ہیں ان کا بھی بڑا قلیدی کردار ہے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے رپورٹ کیا تھا کہ فضل ریبان صاحب کا وہ جو ڈیکلریشن یا میمورینڈم یا خط انہوں نے اپنے میموران کو بھیجا تھا کہ ہم نے اس پر ووٹ نہیں کرنا میں نے آپ کو قلی بتا دیا تھا اس میں تھوڑی سی جھول رکھی ہوئی ہے مولانا صاحب نے بوقت ضرورت معاملات کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے اور آج اس گنجائش سے متعلق ان کا بیان آیا ہے کل کا ان کا بیان تو بہت ہی حوصلہ افضا تھا خوشہ ان تھا کہ وہ کسی بھی ایکسٹینشن کی حق میں نہیں ہے بھلے وہ چیف جسس کی ہو بھلے چیف آف آرمی سٹاف کی ہو انہوں نے کہا کل کو تو پارلیمنٹ بھی ایکسٹینشن مانگ لے گی لیکن آج ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ اس طرف کو جا رہی ہیں جس کا اشارہ میں نے کل ہی اس میمورینڈم کو یا اس خط کو پڑھ کے آپ کو بتا دیا تھا وہ جو اس کے اندر جھول تھی وہ یہی تھی کہ ابھی ہم اس پر سوچ رہے ہیں ابھی کچھ حتمی فیصلہ نہیں ہوا جب ہوا تو آپ کو بتا دیں گے تو آج وہ حتمی فیصلے کی طرف کچھ معاملات چلتے ہوئے کم از کم ہمیں تجزیہ کی حد تک نظر آ رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آج مولانا فضربان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ہر ترمیم کو دیکھ کر جائزہ لیں گے اگر ججز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ کسی کو ایکسٹینشن دی جائے بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سینئر جج کو ہی چیف جسس بنایا جائے ہم ایسی ترمیم بھی کر سکتے ہیں جس میں جونئر جج کو بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہائی کورٹس کے اندر اور جج لگائے جا سکتے ہیں ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں یہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے قاضی صاحب کو تو جنرل جنرل آسم منیر صاحب نہیں رکھنا چاہ رہے ہاں یہ ضرور ہے کہ قاضی صاحب اور نواز شریف برپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو ریٹین کریں دوسرہ جنرل آسم منیر ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں اور اب فضل الرمان صاحب نے جو نیا پینترا پھینکا ہے اس کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی لیکن کسی بھی سینئر ترین جج کو ہی ضروری چیف جسٹس نہیں برنا کسی اور کو بنا سکتے ہیں اور اس ترمیم میں ہم ووٹ دے سکتے ہیں اس کا اندیا مولانا فضل الرمان نے دے دیا ہے اب اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شائر یہاں پر جسٹس امین الدین خان صاحب کو جو چیف جسٹس آف پاکستان بنوانا چاہتے ہیں یہ شاید ویسے تیسرے چوتھے یا پانچوے نمبر پر ہیں ان کو وہ چیف جسٹس بنوانا چاہتے ہیں اور وہ یہ تب ہی ہوگا اگر آئین میں ترمیم کی جائے اور آئین کو امنٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سینئر موسٹ جج کی جگہ پر کوئی اور بھی جج ہو سکتا ہے اور اس کے لیے فضل الرمان صاحب نے امادگی کا اظہار کر دیا ہے آج کے ان کے بیان میں جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بارگین ہوگی کتنی اچھی ہوتی ہے اور ہم توقع تو یہی کریں گے کہ فضل الرمان صاحب بارگین نہ کریں میری نیک خواہشات بھی یہی ہیں میری دعا بھی یہی ہے اور ہم ستائش بھی کریں گے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو لیکن جو میرا تجزیہ ہے جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ووٹ دیں گے اور ان سے بات ہو چکی ہوگی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پر وہ ووٹ نہیں دیں گے بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس نہ بننے پر اصل میں وہ ووٹ دیں گے یہی جنرل آسم منیر چاہتے ہیں یہی فضل الرمان صاحب چاہیں گے اور یہی یہ کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں بہرحال آج خواجہ آصف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں اور اب ہم یہ جو بل ہے یہ پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم قانون سازی کریں گے اب اس میں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر فضل الرمان صاحب ان کو ووٹ دے بھی دیتے ہیں پھر بھی انہیں متدد ممبران چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف سے لینے پڑیں گے اگر آئین کی امنٹمنٹ کروانی ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ کون کون ہے جو امران خان کے نام پر ووٹ لیتا ہے اور پھر اس ووٹ کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے ہماری توقع ہے ہماری دعا ہے ہماری فیل ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا لیکن بھارال پاکستان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے شولہ بے آنگے جن کے بارے میں اب حکومت کو یہ اعتماد ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دے دیں گے اور یہ آئین کے اندر ترمیم کر کے بیسیکلی یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور یہ ایک برپور قسم کی انہوں نے اپنی منصوبہ بندی جو ہے وہ پوری کی پوری کی ہے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی اگلی خبر جو ہے وہ جو ایمین ایز گرفتار ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ ایمین ایز تھے ان جن کا جلسے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جنوں نے جن کی جلسے کی انتظامیاں کے اندر بھی ان میں سے زیادہ تار ایمین ایز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایک دن رکھا گیا ان کو جیل میں اب پارلیمنٹ لاجرز کو سب جیل قرار دے دیا گیا ایک یا دو دن کے بعد ہی تو پھر آپ گوھر کیجئے کہ اس میں سے حاصل کیا کیا حکومت ہے آپ ذرا پوری بات کے اوپر گوھر کیجئے کہ سب سے پہلے جو بھی حکومت ہوتی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو بھی برا کام کرنا چاہتی ہے اس کی بیڈ پی آر نہیں لینا چاہتی بیڈ آپٹکس کریئٹ نہیں کرنا چاہتی کسی کو گرفتار بھی کرنا چاہتی ہے تو ایسے گرفتار کرنا چاہتی ہے کہ بیڈ آپٹکس نہ بنے لیکن اس سارے اگر اپیسوڈ کو دیکھیں تو اس میں صرف بیڈ آپٹکس ہے مطلب آدھی رات کو یا شام کے وقت رات کے وقت میمبر پارلیمنٹ باہر نکل رہے ہیں اور باہر پولیس پارلیمنٹ کے اندر لگی ہوئی ہے وہ ان کو گرفتار کر رہی ہے اس کے بعد کچھ پارلیمنٹ کو کہہ دیا جاتا آپ چلے جائیں آپ کو نہیں گرفتار کرنا کچھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گوہر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تو درجنوں کی تعداد میں پولیس والے دھکے دیتے ہوئے ساتھ لے کے جا رہے ہیں شیر افضل مروت کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے شعب شاہین کے آفسس سے بھی یہی کیا جاتا ہے اور اگلے دن زمانہ دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اگر چھوڑنا ہی تھا اتنا کچھا کام تھا تو پھر گرفتار کیوں کیا اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد جو ممبران ہوتے ہیں ان کو اگلے دن پروڈکشن آرڈر بھی سپیکر صاحب جاری کر دیتے ہیں اب اگر اس کے اندر حکومت شامل ہو یا پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ شامل ہو تو یہ پروڈکشن آرڈر اگلے دن جاری نہیں ہوں گے آٹھ دن کا ریمانڈ لیا جاتا ہے جسٹس آمر فاروق اسے پہلے موتل کرتے ہیں اور آج اسے کینسل بھی کر دیتے ہیں جی ہاں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ ریمانڈ جو ہے وہ کینسل بھی ہو گیا اس کی خبر بھی آپ کو دیتے ہیں اور ان ٹاپ آف ڈیٹ ان کو پروڈکشن آرڈر دے کر پارلیمنٹ لائے جاتا ہے جہاں سے ظاہر ان کی میڈیا کورج ہوگی وہ تقریر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے کس نے گرفتار کیا وہ ساری تفصیل بتاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر وہ جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کو آخرکار سب جیل پارلیمنٹ لاجز کو بنا کر وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے اب اس سارے پروسس کے اندر اپنے دماغ کی کھڑکی کھولیے اور غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوا اور حکومت کو کیا ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہوا تو سامنے نظر آتے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نہ تو ہمارے بیمبران کو زیادہ دن جو اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے جیل میں رکھا گیا نہ کوئی ایسا ظلم کیا گیا نہ کوئی ایسی لمبے چوڑے مقدمیں بنائے گئے دو تین لوگوں کو تو اگلے دن صبح ہی چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگوں کا ریمانٹ کینسل ہو گیا ان کی بھی ایک آدھ دن میں زمانت ہو جائے گی اس ٹائم وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہیں جہاں وہ پہلے تھے وہیں پر ہیں تو پھر یہ اتنا گند کیوں مچایا گیا یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں یہ ڈائیورجن ٹیکنیک ہے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو ڈائیورجن چاہیے تھی اور ڈائیورجن کس کام کے لیے چاہیے تھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کام جو انہوں نے کیا جس کی اوپر بات چیت نہیں ہوئی وہ جس طریقے سے بلوچ صاحب جو ہمارے ایم این اے تاندھے حوالہ سے ان کی خالہ ان کی بیوی ان کی بیٹی جوان بیٹی کو اغواہ کیا ایک گھر میں رکھا اور جب وہ حاضر ہوئے ان کو نامعلوم مقام پر آہ شفٹ کیا اسی طریقے سے اور ایم این اے کے اوپر کام ہو رہا ہوگا ان سے ووٹ لینے کے لیے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہوگا اور کوئی اور واردات بھی ڈالنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ تمام کام کیا گیا کہ آٹھ ایم این اے کو گرفتار کیا گیا اور پھر ایک بہودہ سا پرچہ دیا گیا جو کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں سے پرنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے وہ بہودہ پرچہ کیا گیا اور اس پرچہ کرنے کے بعد میں نے آپ کو ساری داستان سنائی کہ اس میں سے نکلا نکالا بھی کچھ نہیں اور اس کے اس کو اب وہ ایک دو دن کے اندر فارغ ہو جائے گا تو یہ سوائے ڈائیورجن ٹیکنیک کے سوائے یہ تمام کی تمام بہودگی کے اور یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ پوری کی پوری ایک ڈائیورجن ٹیکنیک آج کی گئی اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ریمارک سے وہ ابھی تک جو ہے ان کی بازگشت جو ہے وہ صحافیوں کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے آج جب بلوچ صاحب جو ہمارے ایم اینے ہیں تاندلیا مالا سے اسد بلوچ ان کے اغوا کے بارے میں آج جب سلمان اکرم راجہ اور پارٹی کے دوسرے اکابرین نے پریس کانفرنس کرنی تھی تو صحافیوں نے ان کے سامنے سے مایکرو فون اٹھا لیے اور وجہ کیا بتائی کہ علی امین گنڈا پور نے کچھ صحافیوں کو دلال کہا تھا تو ہمیں دلال کیوں کہا گیا ہے اچھا بڑی ہینانی کی بات ہے یہ صحافی یہیں تھے جب لوگوں کو اغواہ کیا گیا اور کچھ دلال صحافیوں نے ان کے انٹرویوز لیے تو یہ صحافیوں نے بائی کارٹ نہیں کیا یہ صحافی یہیں تھے جب پنجاب میں ایک ایسا بل پاس کیا گیا جو صحافیوں کی اصل میں شارک کاٹ دی گئی انہوں نے نون لیگ یا کسی کے سامنے سے مایکرو فون نہیں اٹھائے یہ صحافی یہیں تھے جب عرش شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا اور ان صحافیوں نے کسی کے سامنے سے ابھی تک مایک نہیں اٹھائے یہ یہیں تھے یہ سارے دوست لیکن یہ ہو کیا رہا ہے یہ صحافی نہیں ہے یہ پیچھے کچھ اور ہے اور کوئی کچھ اور کروا رہا ہے اب تحریک انصاف کیا کرے آشر باجوا جو ایک بڑے اچھے محقق ہے ریسرچر ہیں سوشل میڈیا کے انہوں نے بڑی زبردست اس کے اوپر رائے دی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو کرنا یہ چاہیے کہ پریس کونفرنس تو آج کل یا میڈیا تو تحریک انصاف کا ہی چلتا ہے تو تحریک انصاف یہ کرے کہ کچھ اوپن میڈیا ہاؤسز کو پرائیوٹ میڈیا ہاؤسز کو پاکستان تحریک انصاف کے رائٹ سے دیں اور جو چینل ان کا بائیک آٹ کرے وہ جب اپنے سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی پریس کونفرنس ڈالے تو ان کو سٹرائک کیا جائے مین اپنے کانٹنٹ پر ان کو سٹرائک کیا جائے سٹرائک کا مطلب ہے کہ ان کی کمپلین کی جائے یوٹیوب کو کہ یہ خلاف بردی کر رہے ہیں اور پھر دیکھئے گا کہ یہ سارے میڈیا ہاؤسز کیسے رات و رات آپ کا بائیک آٹ ختم کرتے ہیں کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے یہ سوشل میڈیا کی اوپر آپ کا تمام کانٹنٹ استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کا بائیک آٹ کرتے ہیں تو تحریک انصاف کو فوری طور پر ان کا علاج کرنا چاہیے اچھی تجویز ہے اس پر غور کریں گے بالکل پولٹیکل کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں یہ آشر باجوا کی بہت ہی اچھی جو ہے وہ مشورہ ہے مبارل آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور آج جو دوسرے حکابرین تھے انہوں نے ساری رویداد سنائی کہ کس طریقے سے اسد بلوچ کی وال کی خالہ ان کی بیوی اور ان کی جوان بیٹی کو اٹھا کر فیصلہ باد ایک گھر میں رکھا گیا جب تک انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ان کو نہیں چھوڑا گیا جب انہوں نے اپنے آپ کو نامعلوم افراد کے سامنے ظاہر ہے ایجنسیز کے سامنے پیش کیا تو ان کے گھر کی خواتین کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی اگلی خبر ہے کہ کس طریقے سے آج پاکستان کے اندر ایک اور کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لکی مروت جہاں پر پولیس اور انٹیلیجنس ادارے اور ہماری فوج آمنے سامنے ہے مطلب کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ فوج کو یہاں سے نکالیں تو ہم نے کام کرنا ہے یہ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے لیکن لکی مروت کی پولیس آج پانچویں روز احتجاج پہ تھی اور احتجاج فوج کا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں سے فوج کو نکالیں تو ہم نے کام کرنا ہے اور ہم آپریشن کریں گے تو فوج کو نہیں بتائیں گے جو انفرمیشن ہم ان کو دیتے ہیں وہ آگے لیک ہو جاتی ہے اور جس بندے کو پکڑتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں کہتی ہیں یہ ہمارا سورس ہے چھڑوا کے لے جاتی ہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے جب ہم چھاپا مارنے جائیں گے کہیں پر کسی کو پکڑنے جائیں گے تو ان کو انفارم نہیں کریں گے یہ لکی مروت کی پولیس کی ڈیمانڈز تھی ہیں جو کہ آج کہا جا رہا ہے کہ وہ مان لی گئی ہیں جی ہاں آپ درست سن رہے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں اور اب اگلے چار پانچ دن میں شہری علاقوں سے یہ جو خبر میں نے پڑی ہے اس کے اوپر ہم مزید بات بھی کریں گے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہٹ جائے گی وہاں سے اور پولیس مکمل طور پر وہاں پر سیکیورٹی کا کام کرے گی اور لکی مروت کی جو پولیس ہے اس کے یہ مطالبات کہ فوج یہاں سے چلی جائے اس کو مان لیا گیا ہے اور اس کو ماننے کے بعد اب دھرنا ختم ہو گیا پانچ دن کا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یہ خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو یہاں سے نکالو فوج کو یہاں سے ہٹاؤ تو ہم کام کریں گے ہم ان کے ساتھ انسیف پیل کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کے ان کو چھڑوا دیتے ہیں ہم سے اپنا سورس کہہ کے اور دوسری چیزیں یہ ذرا غور کیجئے اس چیز کا امپیکٹ غور کیجئے اور ابھی یہ لکی مروت ہے دوسرے ازلا میں خدا نہ خواستہ ایسا ہو پورے صوبے میں آج عمران خان نے بھی جیل میں کہا ہے کہ لکی مروت کی پولیس جو ہے اور کے پی میں پولیس ان جنرل جو ہے وہ تقریباً بغاوت کی طرف جاری ہے مجبور ہو کر کیونکہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ سنے نہیں جا رہے یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک نیا مقدمہ دائر کرنے کی سازش شروع کی ہے وہ ان کا ایک ٹویٹ ہے یہ تفصیلی میں آپ کو صبح کے وی لاغ میں بتاؤں گا صرف اس ٹائم یہی بتا دیتا ہوں کہ منہ منیف فاروق صاحب سے یہ اطلاع دلوائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سکوت دھاکہ پر ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس وقت یایہ خان نے کس طریقے سے شیخ مجیبور احمان کو عوامی لیگ کو دھوکا دیا اپنا اقتدار پرلانگ کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے پاکستان توڑ دیا یہ آج عمران خان نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا آج بھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں لوگوں پبلک کے منڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ ٹویٹ کیا کسی کا نام نہیں لکھا عمران خان نے کسی کے بارے میں اشارہ نہیں کیا چور کی داڑی میں تنکہ حصے لگتا ہے اب منیف فاروق یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے سٹیٹ نے کہ ایف آئی ایس پر کاروائی کرے گی اور مقدمہ درج کرے گی عمران خان کے خلاف بغاوت کا یہ سمجھ سے باہر ہے میری سے کہ جو اس ملک کا مالک ہے اس کے خلاف بغاوت کا پرچہ کیسے کر سکتے مالک کے خلاف تو بغاوت کا پرچہ نہیں ہوتا آپ کہیں گے مالک کیسے ظاہر ہے پاکستان کی نوے فیصد عوام جس کو ووٹ دے گی وہی عوام کا ریپریزنٹیو ہوگا عوام مالک ہے اس ملک کی جب عوام اپنی ملکیت کا ٹرسٹ کسی لیڈر کو دے گی تو وہی مالک ہوگا اس ملک کا تو ایک مالک کے اوپر بغاوت کا مقدمہ کیسے ہوگا اور پھر عمران خان کا پتہ بھی ہے کہ وہ آگے سے ٹکرا جاتا ہے تو ایک اور حضیمت ہوگی اگلے وی لاغ میں تفصیل سے یہ خبریں رکھیں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات